بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ مرد دوسری عورتوں کی زندگی نہ پاک کر کے اپنے لئے پاک بیوی ڈھونڈتے ہیں عورت کے لئے سب سے عذیتناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی شادی ایک بزدل مرد سے ہو جو بیوی کی حق کے لئے نہ بول سکے عورت کو عورت سمجھ کر اسے محبت کریں فریشتہ سمجھ کر اس کی گلتیوں کو نہ پکڑیں اگر ایسا کروگے تو میوس ہوگے اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا یہاں ایک بیوی اپنے بچوں کی گلتیوں کو کھامند سے چھپائے ایک عورت ہی گھر کو بناتی اور اجارتی ہے جب تک عورت اپنے کھامند کی اطاعت کرے وہ گھر ٹوٹ نہیں سکتا جب کھامند کی اطاعت چھوڑ دے تو اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا دنیا کی وہ عورت بیواکوف عورت ہے جو بچوں کی محبت میں کھامند کو زلیل کرے نفرت عورت کو مضبوط لڑنا اور آگے بڑھنا سیکھاتی ہے جبکہ محبت خواہشات مارنا اور ہارنا سیکھاتی ہے میاں بیوی اگر اپنے رشتے پر توجہ نہ دے تو اس پر غلط فہمیوں کی دول جم جاتی ہے کبھی کبھی مرد اور عورت ایک دوسرے کو ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی دل سے اتر جاتے ہیں سارا دن عورت کو زلیل کرنے والا رات کو کس مو سے عورت کی پہلوں میں جاتا ہے جس عورت کے بال لمبے ہوں وہ گھر کی دیکھ بال کرنے والی اور شاہر سے محبت کرنے والی ہوگی جس عورت کے بال چھوٹے ہوں وہ چگل کھور ہوگی جس عورت کے بال گرتے ہوں اس میں شدید محبت کی کمی ہوگی جو عورت ہر وقت اپنے بالوں کو کھولا رکھے اس میں شہوت زیادہ ہوگی